اس کو بخش 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 حضور علیہ السلام کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں اسرعو دعوتاً اجابتاً دعوتاً غیب لغیب حضور فرماتے ہیں جلدی دعائیں جو قبول ہوتی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ بندہ موجود میں ہو اس کے پیچھے اس کے حق میں دعا مانگی چاہے ہیں ایک اور حدیث حضور فرماتے ہیں خیر الناس میں ینفع الناس تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ نفع پہنچا ہے اور ایک مشہور حدیث ہے حضور فرماتے ہیں مَلْ مَيَّتُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قبروں میں میتیں اس پندے کی طرح ہوتی ہیں جو نوب رہا ہوتا ہے اور وہ فریاد کرتی ہیں ہمیں حلاقہ سے بچاؤ حضور یہ مجارٹی کی بات کر رہے ہیں فرمایا قبروں میں میتیں اکثر آہ و فضا کرتی ہیں کہ ہمیں بچاؤ حلاقہ سے بچاؤ کیسے بچائیں ایک بار درود ہی پڑھنا ہو ایک دعائی بھیجو سرکار فرماتے ہیں یَنْتَذِرُوْ دَعْوَةً تَلْحَقُهُوْ اَوْ اَبِنْ اَوْ اُمِنْ اَوْ اَخِنْ اَوْ صِدِّيقِنْ فرما قبر کے اندر میت انتظار کرتی ہے کہ مجھے میرا باپ دعا دے میت قبر میں انتظار کرتی ہے میری ماں دعا مانگے قبر میں میت میں انتظار کرتی ہے میرا دوست میرا بھائی دعا مانگے حضور علیہ السلام کے اس ارشاد سے پتہ یہ چلتا ہے جو میں نے سمجھانا ہے سائیں کہ مرنے سے بندہ مٹ نہیں جاتا سوال وہ بندہ مر کر جا مٹ جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا اگر مٹ جاتا تو قبر میں انتظار کس کا کرتا ہے اگر مٹ جائے تو انتظار کس کا کرتا ہے کوئی بولے نہ سائیں مرنے کے بعد بندہ مٹ جاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس سوسائٹی میں آپ اس معاشرے میں ایسے علاقے بھی لیں جاں پانی کی قلت ہے لوگ ملو مل دور جاتے ہیں سائیں پانی بھر کے آتے ہیں اور وہ پانی پی کر پی آتے ہیں اگر بندہ مر کر مٹ جاتا ہے تو نحلاتے کیوں ہو ان لوگوں کو پانی دونے دنے کو پانی کی آجتا ہے تو اگر مر کر بندہ مٹ جاتا ہے تو پانی دال کر نحلاتے کیوں ہو آپ کے معاشرے میں زندہ بندے کو کپڑے کی ضرورت ہے اگر بندہ مر کر مٹ جاتا ہے تو کئی گز کپڑا سائے کیوں کرتے ہو اگر مر کر مٹ رہا ہے تو کپڑے ضرورت ہے کہ کو کرتے ہو اگر جناب مر کر بندہ مٹ جاتا ہے تو اسے نحلاتے کیوں ہو وہ جلنگری بولا تھا کہ جہاں میں قطرے کو ترسا گیا ہوں جہاں میں قطرے کو ترسا گیا ہوں وہاں ٹوبا ہوا پان گیا ہوں اگر مرزے تم نے یوں ہی مٹی میں ملانا تھا کہ کو نحل آیا گیا ہوں اے لوگوں اگر مجھے مٹی میں ہی جانا تھا تو پپڑے کاہے کو پہناتی ہو اگر مٹی میں دمانا تھا تو نحلاتے کیوں ہو اگر مٹی میں دمانا تھا تو خوشبو کیوں لگاتے ہو مٹی میں ہی دمانا تھا کاہے کو ملے جنازہ بناتی ہو کیوں کبھو پہ اٹھاتے ہو کیوں شریعت کا حکم ہے جب میت اٹھاؤ جھٹکانا لگنے دو اگر بندہ مر کے مٹ رہا ہے تو چھٹکے سے کس کو روکا جا رہا ہے آہستہ میت اٹھاؤ میت کو چھٹکانا لگی پڑتا چلا مرنے سے بندہ مٹتا نہیں ہے اگر بندہ مر کر مٹ جاتا یہ تھککے سے کس کو بچایا جا رہا ہے یہ حدیث ہے صحیح توفہ دو توفہ لو پیار بڑھے گا توفہ لو پیار بڑھے گا توفہ لو محبت بڑھے گی اور حدیث ابھی بزرگوں نے بھی کلامت کی کہ توفہ المؤمنی الموت بندہ توفہ دے بندے کو تو محبت بڑھتی ہے اور خدا بندے کو توفہ دے رہا ہے تو کیا بندہ مٹ جائے گا بندہ بندے کو توفہ دیتا ہے تو حدیث پر مصابقی کہتی ہے کہ بندے کا آپس میں پیار بڑھ جاتا ہے کسی کو توفہ خوشبود و پیار محبت بڑھتی ہے حاجی حاج کر کے آتا ہے توفہ دیتا ہے کسی کو کھجور دیتا ہے کسی کو تصویح دیتا ہے محبت بڑھتی ہے حراب کوئی مارکیٹ میں جاتا ہے اپنی بستے میں آکھ سر توفہ کو توفہ دیتا ہے پچھوں میں محبت بڑھتی ہے بچوں میں محبت بڑھتی ہے توفہ دینے سے صحیح بندے کے اندر بندے کی محبت بڑھتی ہے اللہ بندے کو توفہ دیتا ہے موت ہو تو کیا وہ بندے کو مٹا دیتی ہے اتایا چلا یہ بندہ مرنے سے مٹتا نہیں ہے تکی تو کہا نا کہ تم اسے نہلا ہو اسے لفن پہنا ہو کیوں؟ سوال ہوتا ہے یہ تو مر گیا ہے آرش سے آواز آتی ہے اے بندہِ خدا اس کو نہلا اس کو کپڑا بڑھنا تو تو قبر میں رکھ کے پلٹ آئے دا قبر میں میرے یار نے آنا ہے اسے دیدار کرانا ہے یہ مٹا نہیں ہے اسے نہلا کر پیش کر دو تو تو یاد ہو کہ مرنے سے بندہ مٹتا نہیں ہے مرد حضرت علامہ نیازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میری ملاقات ہوئی علامہ اقبال کے نوکر سے نوکر سے میں نے پوچھا یار علامہ اقبال کیسا تھا مجھے نے کہا حضرت جی بڑا نیت مندہ تھا اچھا یہ بتا کبھی کوئی علامہ اقبال کیوں کوئی ایسی پاس جس تجھے آج تک نہ بھولی ہو اور حیران تن ہو کہہ لگا ہاں ایک بات ہے رات کا پچھلا پہر تھا اور مجھے علامہ اقبال نے اٹھا کر تھا یار جا اٹھو شہر میں سے رسی لے کر آنہ مہمان کوئی آیا ہے دن رات کا پچھلا پہر اور لسی طلب کی جا رہی ہے میں نے کہا سرکار صبح کہا مہمان ایسا ہے طلب کر رہا ہے لسی چاہیے اے میرے غلاب کوچھ بھی ہو جائے لسی ضرور پلانی ہے لسی بنا رہا ہے لسی بنا رہا ہے علامہ اقبال نے لپڑتا کہا لائی مہمان اتنا بڑا ہے برطن خود دھوکے دیا میں بند جلی میں جا رہا ہوں کہاں لسی ملے کہتے اچانک حیرت ہوئی ایک تازہ سے دکان نظر آئی حیران ہوا اس گلی میں تو کبھی دکان نہیں رات میں دکان بھی بن گئی سفید ریش بزرگ ہے شہرے بھی چمک ہے لسی بنا رہا ہے غلام جلدی یا لسی تیارا ہے لسی دی حیرت تہیران مہمان بھی عجیب ہے اور دکان بھی عجیب ہے اور بنانے والا بابا بھی عجیب ہے لسی لی اللہم اقبال کو دیتی اور سرکار یہ لیجئے اپنے کمرے میں گئے مہمان کو لسی پلائی نوکر کہتا ہے نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے حیرت ہو رہی یہ ایسا مہمان ہے نظر بھی نہیں آتا لسی پلائی لسی پلانے کے بعد محسوس ہوا مہمان رخصت ہوا چاہتا ہے غلام کہتا ہے نیازی رحمت اللہ علیہ مرد حر نیازی علیہ رحمہ خورماتے ہیں کہ نوکر کہنے لگا مجھے محسوس ہوا یہ چارہ ہے مہمان میں دولا ہر قدم رکھا نظروں سے غیروں سے غیروں سے میں نے کہا یہ کوئی انسان نہیں لگتا میں دولا وہ نوکر کہتا ہے نیازی صاحب پہلے تو حیران تھا یہ کون ہے دوبارہ حیرت ہی ہوئی یا اس جلی کے نکر پر پہنچا رات والی دکان بھی نہیں ہے وہ بابا بھی نہیں ہے بڑی حیرت ہوئی رات بیتی صبح میں نے علامہ اقبال کے قدموں پر پکڑا سرکار بڑا عرصہ ہو گیا آپ کی نوکری کرتے ہوئے حجمال کرم کر دیجئے راستے بتانا کہ رات والا مہمان کون تھا اور وہ لسی بنانے والا کون تھا کہنا کر سن جب تک زندہ ہوں مت بتانا اور جب مر جاؤں دنیا کو بتانا حضور بتاؤ وہ رات کون تھا کہا جو رات کمر میں ہم سلس سے پی رہا تھا وہ کوئی اور نہ تھا وہ ہند کبار تھا حضرت مہین و دین چشتی اجمری تھے اچھا سرکار وہ مہین الہند تھے وہ عطاہ رسول تھے وہ خاجہ خاجکان تھے وہ حضرت مہین و دین چشتی اجمری تھے اچھا سرکار وہ بند گلی میں وہ فوک에 پڑھو Holiday انفٹ 5